یہاں بات ہے کہ تمہارے دل میں نبی کے تعلق سے یہ باتیں آجائیں محمد مصطفیٰ کا نام نامی اسم آدم ہے یہاں بھی قبر میں بھی حشر میں بھی دا فیر قبر اب اسی کو کہی دیتے ہیں دیکھئے ساں تو خدا دیسا سمجھ رہے ہیں غم تو خدا دور کرتا ہے تو یہ تو کہہ رہے ہیں محمد کا نام غم کو دور کرے گا تو مہدی سے آدم اسی سوال کا جواب یہ رہے خدا ہرگز نہیں ہے وہ خدا کے خاص بندے ہیں ہاں بھی قبر میں بھی حشر میں بھی دا فیر غم ہے مگر خدا ہرگز نہیں ہے وہ خدا کے خاص بندے ہیں مگر بادس خدا جو کچھ ہونے کہیے وہی کم ہے مگر بادس خدا جو کچھ ہونے کہیے وہی کم ہے اب ہمارے جیسے نہیں خدا کے بعد جتنی تعریف کر تو کم ہماری تمہاری تعریف کی ایک حد سیمہ ایک لیمیٹیشن محمد مصطفیٰ کی توسیف و تعریف کوئی نہیں کر سکتا سمان اللہ سمان اللہ ان کے جائزہ کوئی نہیں ہے آگے دیکھیں اب اتنا اونچا درجہ ہائے کیسے میرے ہیں فرماتے ہیں مہدیس آدم ایک مثال دیکھتے وہ چشمیں جو بہے تھے گھائیوں سے دستے اقدس کے شرف میں سامنے اس کے نکا سر ہے نزمزم حضرت اسماعیل کے پاؤں کی رگڑ کے بعد خوارہ جاری ہوا اسے زمزم کہتے ہیں ایک نبی کے پاؤں کے وہ بھی ان کے بچپنے میں وہ زمزم بنا تو جو نبیوں کے سردار کے ہاتھوں کی انگلیوں سے جاری ہوا یتینا شرف میں سامنے اس کے نکا سر ہے نزمزم سبحان اللہ غضب یہ ہے تمہارا نام لے کر کتنے ایسے ہیں محمد الرسول کا کلمہ پڑھتے ہیں غضب یہ ہے تمہارا نام لے کر کتنے ایسے ہیں کہ جن کا قبلہ مقصود بس دینار و درہم ہے بس دینار و درہم ہے نبی جبریل سے پیہم سدہ آتی ہے یہ سید نوید عید میلا دے شہنشاہ دو عالم ہے یہی مقتہ تھا کہ نوید عید میلا دے شہنشاہ دو عالم ہے جس کو آج ہم منا رہے ہیں اب انہوں نے یہ تیہ کر لیا ہے کہ خدا کے ساتھ نبی کا ذکر نہیں ہونا چاہیے ہمارا سوال تھا آپ ہمیں نماز کے لیے بلا رہے ہو روز زکاة کے لیے بلا رہے ہو بارو ربیل اول جیسے مقدس مہینے میں ایک بہت بڑا اجلاس اور اجتماع آپ کرنا چاہیتے ہیں لیکن آخر وجہ کیا ہے کہ آپ نبی کا جشن نہیں مناتے ہیں ہمیں دوسرے قوموں کی نقل نہیں کرنی ہے لیکن اتنا حص اور اتنا شعور ان میں بھی رہے جو باطل عقیدے اور باطل دین والے ہیں کہ وہ بھی اپنے باطلی ہی دین کے فاؤنڈر کا جنم دن مناتے ہیں ہر آدمی اس کا جس نے اس پر احسان کیا ہے جو اس کا سچا رہنما ہے اس کی یوم پیدائش مناتا ہے نظر آرہ یہی ایک ایسے ہے جو تیار نہیں محمد مصطفیٰ کے ملاد کو منانے کے لیے ان کے جشنے یومیں ولادت کو منانے کے لیے تیار نہیں ہم مسائلت کریمہ کو پہلے پڑھیں اور آپ کو اس کا مفہوم بتا رہا ہے جو میں نے تلاوت کی قد جاکم من اللہ نور اللہ تعالیٰ فرمارا کی تحقیق یقیناً خدا کی طرف سے تمہارے پاس ایک نور آیا وَكِتَابُ مُنِر اور روشن کتاب تو نور اور روشن کتاب تو یہ نور کون ہو سکتا روشن کتاب تو سمجھ گئے نا قرآن اور تو کوئی کتاب ایسے نہیں ہے نہیں جو بھیلائی کی لائیبریری میں ہو جس کو لوگ کہتے ہیں خدا کی طرف سے آئی ہو ہے کوئی قرآن کے سوا کوئی کتاب تو اللہ کی طرف سے جو روشن کتاب آئی سمجھ گئے ہم کی وہ قرآن ہی کے بارے میں اللہ رہا ہے تو اب قرآن کے ساتھ یہ نور کون ہے جو آیا بلکل واضح بات ہے کہ وہ نور ہماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن بھی نور ہے مگر اللہ نے قرآن کا علق سے ذکر کر دیا کتاب تو اب قرآن ہو گئے اب نور سے مراد قرآن نہیں ہوتا کتاب سے مراد قرآن اب اس نور سے مراد صرف اور صرف رسول سبحان اللہ سبحان اللہ جو کہ ابو بکر نے کبھی دعویٰ نہیں کیا کی میں خدا کی طرف سے آیا عمر نے کبھی نہیں کہا لیکن کوئی کہتا نظر آیا تھا وہ محمد مصطفیٰ کی ذات لیکن نور سے مراد صرف وحی اللہ فرمانا گویا کہ تمہارے پاس میری طرف سے آیا ایک نور یعنی رسول روشن کتاب یہدی بھی اللہ اللہ اس کے ذریعے ہدایت دیتا کس کو مانی تب آ رضوانہ سبول السلام جو سبول السلام سلامتی کے راستے پر چلا رضوانہ اللہ کی مرضی پر غور کرنے کی بات ہے کہ رب کی منشاہ پر جس طرح رب چلانا چاہے وعیسہ چلے اپنے انداز میں نہیں اللہ تعالی اس نور سے اس کتاب سے ہدایت دیتا ہے کس کو جو اللہ کی مرضی سے سلامتی کے راستوں پر چلے سبحان اللہ یہ اسلام کا درس ہے میسج ہے یہ ہے اسلام کا پیغام اور سندیش کہ مسلمان جس خدا کو مانتا ہے جس رسول اور جس قرآن کو مانتا ہے وہ خدا وہ قرآن وہ رسول ہمیں پیس کے راستے پر چلانے کی بات کرتا ہے سلامتی کے راستے پر امن و شانتی کے راستے پر اس لئے اگر کبھی اسلام پر اٹیک کیا گیا کہ اسلام آتنک کا راستہ دکھاتا ہے تو ہم اس کہنے والے کا من روچ لیں گے یہ بات غلط ہے رون اب اگر کبھی بظاہر کچھ مسلمانوں میں یہ چیز مل رہی ہے آتنگوات تو دیکھو یہ کس طرح کے ہے نور کو ماننے والے ہیں آگے اللہ کیا فرماتا ہے سلامتی کے راستے پر اسی کے ذریعے وَيُفْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَن نُور اور اللہ تعالیٰ ہوں لوگوں کو نکال دیتا ہے چلا دیتا ہے تاریخی سے نکال کر کدھر نور کی طرف مِنَ الظُّلَمَاتِ اندھیروں سے نکال کر إِلَن نُور روشنی کی طرف سبحان اللہ اپنے بندوں کو اللہ اندھیروں سے نکال دا ہے اور روشنی کی طرف لے جارہا ہے ہر آدمی پسند کرتا ہے روشنی تو آپ کو بھی پسند آئے کی نہیں ابھی یہ فیوز ہو جائے یا بند ہو جائے پریشان ہو جائے گا ہم بات کرتے رہیں گے مگر وہ مزا نہیں آئے گا یا اُجالے میں ایک دوسرے کو دیکھنے میں ٹرین کے اس میں بھوگی میں چڑھئے خصوص این ایسی کوچ میں جب برات کے دو بجرے ہو ساری لائٹے بند ہو تو برث نہیں ملتی کہاں آئے تلاش کیجئے کبھی بٹن پہ ہاتھ نہیں جا رہا ہے تو یہ روشنی کی ایک ضرورت ہے انسان کو نور کی اللہ تعالیٰ بھی اہمیت بتا رہا ہے کہ نور کیا چیز ہے کہ میں خود نکالتا ہوں تاریکیوں سے نکال کے نور کی طرف سبحان اللہ ہم اپنے گھروں میں بلو کا انتظام لائٹ کا انتظام سب کرتے ہیں کی نہیں کیوں اندھیرہ نہیں پسند ہے یہ اندھیرہ نہیں پسند تو ہم لوگوں میں سوچ برابر ہونی چاہیے جب یہاں گھر کا اندھیرہ نہیں پسند تو قبر کا اندھیرہ کیسے پسند اس اندھیرے کو دور کرنے کا انتظام کرتے ہو قبر کے اندھیرے کو دور کرنے کا انتظام کیوں نہیں کرتے ہیں ماشاءاللہ یہ جشن منانے کے ساتھ اگر نبی کی باتوں پر عمل بھی شروع ہو جائے تو قبر میں ایسی روشنی ہوگی نا تمہارے کہ تمہاری قبر کی زیارت کرنے والے کی قبر میں بھی روشن ایسا نور ہو جائے گا جو شان ہوئے غریب نواز مقبوم اشرف شان امام احمد رضا ان بزرگوں کی مدال ایک دست پر زیارت کرنے والا اسے چومنے والا اس کی قبر بھی روشن ہو جائے گا آمل نبی کی باتوں اندھیرہ جب تم اپنے کٹھری میں نہیں پسند کر رہے ہو اپنے گھر میں نہیں پسند کر رہے ہو یہ اچانک لائٹ چلی جائے تو سب باہر آ جاتے ہیں سوڑک پا کیا بات ہوئے بھائی کبھی لائٹ گئی نہیں خصوصا جب سے یہ سرکار بنی بہت پریشان تھے دیگوی جائے سنگھ سے سب کسی زمانے میں آپ کہہ لیکن تو لائٹ سے اتنی نہرت اتنی زیادہ ہمیں بیچینی ہو جاتی اس لیے ہم نور کو پسند کرتے ہیں روشنی کو اللہ بھی ہمیں نور کی طرف بھیج رہا ہے خدا بھی یہی کہہ رہا ہے نور کی طرف جانا اور نور کون قد جاکو من اللہ ہی نور جو خدا کی طرف سے تمہارے پاس آیا ہے سبحان اللہ وہ ہے مصطفیٰ اے مسلمانوں یہ آیت کریمہ تمہیں آواز دے کر گنا رہی اور پکار رہی ہے یہ تم سے کہہ رہی ہے کہ یاد رکھو ایسے ہی جتماع میں جانا جو تمہیں نور سے قریب کر رہی ہے سبحان اللہ نارے تک بھی نارے رسالت نماز سے قریب کرنے والے ایسے نئی ہونے چاہیے جو نور سے دور کرتے ہیں سبحان اللہ ایسے نمازیوں کے پاس جانا جو تمہیں مصطفیٰ سے قریب کرتے ہیں ایسے لوگوں کے اجتماع میں ہاں ابھی بات آگے آئے گی اجتماع ایک وہ بھی ہوا ہے جو خدا کی شانِ خدرت اور شانِ علوہیت کے مطابق خدا نے خود ہی اجتماع کیا اور وہ اجتماع کسی اور مقصد کے لیے نہیں نبیوں کو مصطفیٰ سے قریب کر دیتے ہیں میں اس کو قرآن سے بتاؤں گا آگے بھی بات آئے گی قرآن سے ایک اجتماع تھا جہاں مصطفیٰ سے قریب کیا جا رہا تھا عام امتیوں کو نہیں امتیوں کے سرداروں کو آئے گی سٹیپ بائی سٹیپ کو باتیں آئیں گی مقصد یہ ہے کہ وہ لوگ بھی سمجھیں ہم اور آپ بھی سمجھیں کہ یہ میلاد منانا نہ شرک ہے نہ بیدات ہے ہم بس نمازی ہو جاوے ہم رسول کے احکامات پر عمل کرنا شروع کر دیں ان کے اجتماعات میں آپ بند ہو جائیں آج آپ کی بیداری تھی آپ نے کوشش کر لی یہ ہو گیا لیکن آئندہ چاہتے ہیں کہ آپ کی نسلوں میں یہ چیز واقعی رہے تو شریعت مصطفیٰ پر جس قدر ممکن ہو عمل شروع کر دیں جتنا ممکن ہو بڑے بڑے مسائل گھر میں بیٹھ کے حل کیے جا سکتے ہیں بڑے بڑے پرابلمز کا سولیشن نکل سکتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بٹنے کے لیے ہمیں نہیں اپنا امتی بنایا ہے ایک ہونے کے لیے گھرے لوں مسئلہ ہو اسے حل کر لو وہ زیادہ دیر تک نہیں لنگا چاہیے ہمیں اپنے کرداروں عمل کو سودھار نہ ہے اس میں دیر نہیں لگنی چاہیے فوراں اپنا نسلی کر لو تین وقت کی نماز پڑھتے تھے تو اب چار پڑھ لو پانچ پوری پڑھو بلکل نہیں پڑھتے تھے ایک سلدہ نہیں کیسی تمہاری بندگی مغرب میں بھی نہیں آتے ہو جس کا کھاتے ہو اس کا شکر بھی نہیں بجھا لیا اس جلسے سے یہ پیغام لے لو کچھ تو بندگی کرو ہو سکتا ہے خدا اس کچھ سے ایسا راضی ہو کہ تمہیں پوری بندگی کی سکتا سبحان اللہ خدم بڑھانا چاہیے نیکی کی طرف یہ نہیں سوچو کہو سلو کہ ہمیں ایسا ایسا کام کر رہے ہیں نماز کیا پڑھا ہے نماز پڑھو تو یہ نماز تمہیں برائیوں سے رکھتے ہیں کوشش تو کرو وہ کام بھی غلط ہے جو تم کر رہے ہو نماز چھوڑو یہ بھی غلط ہے بھلائی اور نیکی کا کام جس قدر ممکن ہو شروع کر دو اس میں پیچھے مت ہٹو یہی چیز قبر میں تمہارے لئے روشنی پیدا گیا سبحان اللہ اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو سرعت مستقیم کی ہدایت دیتا ہے یہ آخری بات ہے تو ہم کو کسی سے روکا جا رہا ہے ملاد مطمئنہ یہ شرک ہے یہ بیدت ہے جو کام خدا کرے وہ شرک ہوتا ہے کہ خدا کی سنت ہے جو کام خدا کرے وہ بیدت ہے کہ خدا کی خود سنت ہے یہ ملاد مصطفیٰ جو ہم بناتے ہیں اس کا مقصد کیا ہے کیا چیز ہوتی ہے ملاد آج ہم چاہیں گے ہمارے نوجوان اس کو سمجھیں کیونکہ آپ ہی کے قدم بہکتے ہیں ذرا سی بات پر لوگ کہہ دیتے ہیں یہ صحابہ کے زمانے میں نہیں تھا وہ واقعی صحابہ کے زمانے میں یہ کہاں محینار بنا کے تقریر ہوتی سی کسی حدیث کسی روایت میں نہیں کہ دو دو مناتوں یہ بنانا بیدہ کسی صحابی کے بارے میں نہیں سنا کہ انہوں نے چائے پیا یہ استعمال میں سپیشل انتظام چائے کا رہتا ہے اگر گننا شروع کرو گے تو شروع سے آخر تک بیدہ 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 بہت اچھی بات ہے ایک ہی مثال چائے والے اگر یہی دلیل ہے کہ یہ کام صحابہ نے نہیں کیا تو صحابہ نے چائے نہیں پی پان نہیں کھایا یہ بھی بیدہ تھونا چاہیے یہ دلیل نہیں ہوتی کہ یہ کام صحابہ نے نہیں کیا یہ بھی دلیل نہیں کہ قرآن میں یہ نہیں کہاں قرآن میں چائے کا ذکر ہے کہاں پان کا ذکر ہے کہاں بیریانی کا ذکر ہے تو یہ سب بند کرو دلیل یہ نہیں دلیل یہ ہوتی ہے آپ منع کر رہے ہیں چائے پینا منع بتاؤ کہاں قرآن میں لکھا آئے گی منع کہاں حدیث میں آیا ہے کہ پان کھانا منع اگر کسی حدیث سے ثابت کر دو قرآن کی کوئی آئت دکھا دو کہ پان کھانا چائے پینا منع مسلمان چھوڑ دیں گے اسے شراب پینا منع دکھا قرآن میں قرآن دکھا دو سبحان اللہ سبحان اللہ قرآن کی آئت موجود ہے اللہ نے اسے حرام قرار دیا موجود جوہ منع قرآن حدیث میں موجود ماں باپ کی نافرمانی منع موجود بھائی کا بھائی سے جھگڑا منع موجود تو جو چیز قرآن کہے کہ یہ نہ کرو وہ ہم نہیں کریں گے اور جہاں ہمیں یہ دکھے کہ قرآن خاموش وہ کام ہم کر سکتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ چائے کے بارے میں قرآن خاموش ہے منع کہیں نہیں تو اس کا مطلب پی سکتے ہیں حدیث کے بارے میں چائے کے بارے میں حدیث خاموش پان کے بارے میں خاموش کہیں نہیں کسی حدیث میں کی پان منع تو اس کا مطلب کھا سکتے ہیں تو جو چیز قرآن اور حدیث میں منع نہ ہو وہ کرنا جائز ہے گاڑی پر بیٹھ کے چلنا ٹرین پر سفر کرنا کیا منع ہے قرآن میں ہے نہ حدیث میں اس کا مطلب جائز ہے ملار منع نہ غوثِ عظم کا ذکر کرنا کیا منع ہے قرآن میں دیکھو بظاہر نہیں مل رہا کہیں منع کرنا جائز دلیل یہ ہوتی یہ دلیل نہیں کہ نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے نہ صحابہ نے کیا تو تم بھی مت کرو اسے بہت سے کامیں جو صحابہ کے زمانے میں نئی ہوتی تیاب ہو رہے ہیں کیوں کرتے ہیں اور ملاد کا جہاں تک سوال ہے یہ ملاد مصطفیٰ ہے کیا چیز کس نے نہیں کیا ملاد کا مطلب ہوتا ہے ہم کرتے کیا اس میں نبی کی پیدائش کا ذکر نبی کے جنم کا بیان نبی کے آنے کا ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا چرچہ نبی آئے ان کی اسی آمد کا چرچہ یہی ملاد میں ہوتا یہ شرد کیسے ہو جائے گا کسی کا جنم دن منانا شرد کیسے کیونکہ شرد کا مطلب خدا کے ساتھ کسی کو خدا ماننا اور خدا تو جنم سے پاک تو جب ہم مصطفیٰ کا جنم دن منائے یعنی ہم انہیں خدا نہیں سمجھ رہے خدا سمجھتے تو ہم جانتے کہ خدا نہ جنم دیتا ہے نہ جنم کس کو کسی نے دیا لب یلید والم یولد اس کی شان تو ملاد منانے ہی سے پتا چلتا ہے کہ ہم مصطفیٰ کو خدا نہیں سمجھتے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ انہیں تو حوصلہ بڑھانا چاہیے کہ ہاں یہ کام آپ اچھا کا ہم یہی سمجھتے ہیں کہ آپ مصطفیٰ کو خدا سمجھتے لیکن آپ ملاد منانہ رہے ہیں اس کا مطلب خدا نہیں میلاد ملاد میں کیا ہے ولادت کا ذکر ہے پیدائش کا ذکر ہے نبی کی آمد کا ذکر ہوتا اسی کی نا پڑھی جاتی ہے یہی مقرر تطریر کرتے ہیں اسی لیے جشن منا رہے ہیں کیوں؟ نبی کی آمد ہوئی تھی یہ سجاوٹیں کیوں؟ نبی کی آمد ہوئی تھی تو نبی کی آمد کا ذکر ملاد کا مقصد یہ تو یہ ویداد کیسے کیونکہ اگر دیکھو تو نبی کے آنے کا ذکر تو خدا کر رہا ہے سبحان اللہ قَبْ جَاءَكُمْ مِنَوَاہِنُو جَاء کے معنی کیا ہے اللہ فرما رہا ہے کہ تم لوگوں کی طرف خدا کی جانب سے محمد کی آمد ہو گئی سبحان اللہ جَاء محمد مصطفیٰ آگئے تو یہی آمد کا ذکر تو ہم کرتے ہیں سبحان اللہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما رہا ہے خدا وہ جس نے اپنے رسول کو بھیجا جب بھیجا تو رسول آگئے کی نہیں آنے کا ذکر تو خدا کر رہا ہے سبحان اللہ اللہ تعالیٰ فرما رہا قرآن کریم اِنَّا اَرْسَلْنَا اِلَيْكُمْ رَسُولًا شَهِدَانَا لَيْكُمْ ہم نے تمہاری طرف رسول بھیجا مختلف جگہ آئے تو بھیجا تو رسول آگئے تو خدا خود رسول کے آنے کا ذکر کروا ہے ان رسول کے آنے کے ذکر کو ہم ذکر کریں اسے بیدت کہتے ہیں یہ بیدت نہیں یہ تو خدا کی سنت ہے اب کبھی ان کے جو سوالات ہوتے ہیں نہیں وہ پیدائش کے وقت ذکر وہ تو ٹھیک ہے یہی چودہ سو سال بات ذکر